کیا قرآن پر زیر اور زبر بیدت ہے؟ نہیں بیدت تو نہیں ہے زیر زبر کو چھوڑ دیں قرآن کو جو یہ گھرے کے پرنٹنگ پریس پر پرنٹ آپ نے کیا صحابہ اکرام نے تو نہیں کیا تھا تو کیا بیدت ہوگی؟ بیدت ہوتا ہے اسلام میں نیا طریقہ نکالنا جو اسلام کی اصل کو بدل دے اگر قرآن آپ سوفٹ ویئر میں لے آئے پرنٹنگ پریس پر لے آئے تو قرآن تو وہی ہے نا زبر زیر سے قرآن بدلتے ہی نہیں ہے اور زبر زیر بھی آپ کی ضرورت ہے عربیوں کو ضرورت نہیں پڑتی اردو میں ہم کئی الفاظ کے نیچے زیر نہیں مثلا اگر میں دین لکھتا ہوں تو دال کے نیچے زیر تو نہیں ہم ڈالتے لیکن ہمارا بچہ بھی اسے دون یا دان نہیں پڑتا دین نہیں پڑتا دون دان کیوں نہیں پڑتا اسے پتا ہے یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا اس طرح عربیوں کو زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے عربی لگانے سے قرآن میں بدلتاب ہوتی جب قرآن کا مطلب کوئی بدل جاتا یا لفظ چینج ہو جاتا اللہ لفظ جو ہے اس کے اوپر کوئی زبر زیر نہ لگی ہو ہر مسلمان اسے اللہ ہی پڑے گا اللہ نہیں پڑے گا اللہ نہیں پڑے گا کیوں اسے پتا ہے یہ لفظ اللہ ہے آپ زبر بھی اٹھا دیں شاد بھی اٹھا لیں علیف یہ جیسے یہ محمد الرسول اللہ یہ جو مور نبوت ہے اس میں جو اللہ لکھا ہے اس میں کوئی زبر زیر ہے محمد کے اوپر کوئی زبر زیر ڈلی ہوتی ہے ہمارے ناموں میں تو ہم اسے کیا پڑھتے ہیں محمد میم پہ پیش بھی پڑھ رہے ہیں ہاں پہ زبر بھی میم پہ تشدید بھی پڑھ رہے ہیں کتنی باریکی ہیں محمد لفظ میں لیکن ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہماری زبان میں ہی مستعمل ہو چکا ہے تو زیر زبر سے تب ہوتا جب یہ لفظ چینج ہو جاتا لفظ تو وہی رہتا ہے